ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنس آج ہم آپ کو 3-4 ائر بیبی کے لیے بہتی پیاری سی فروغ بنانا سکھاتے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ کپڑا لیا ہے اس کے دو پیس ہم نے کر کے رکھ لیا ہے یہ 70 سینٹی میٹر ہمارا فیبریک ہے یہ دیکھیں یہ دبل پیس ہم نے کر لیا ہے اب اس کو اس سائیڈ سے اٹھاتے ہوئے ہمیں یہاں تک ملا لینا ہے ریب میں ہم نے اس کو ڈبل کر لیا ہے اب اوپر کی سائیڈ سے ہمیں بلکل ملا کر اس کو برابر کر لینا ہے اوپر کی سائیڈ سے ہمیں 5 انچ پر نشان لگا لینا ہے اس سائیڈ سے بھی ہمیں 5 انچ پر ہی نشان لگا لینا ہے اس کو ہمیں نشان کو ملا دینا ہے یہاں سے اس کی ہلکی سی گولائی بیٹھ جاتی ہے اب ہمیں اس کے شولڈر پر نشان لگا لینا ہے 4 انچ کا ہم اس کا شولڈر پر نشان لگاتے ہیں نیچے سے ہم اس کا 17 انچ رکھتے ہیں 17 انچ پر بھی ہمیں 4 طرف اسی طریقے سے نشان لگا لینا ہے اب ان نشانوں کو ہمیں ملا لینا ہے یہ نشان لگانے کے بعد نیچے سے ہماری گولائی بیٹھ جاتی ہے پہلے ہمیں اوپر سے کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو نیچے سے کٹنگ کر لینا ہے یہ کٹنگ ہو کر کچھ اس طرح کی شیپ اس کی بیٹھ جاتی ہے یہ ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے جو ہمیں نیچے سے کٹنگ ہوا ہے اس کو اب ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 10 انچ کا ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے 5 انچ کی ہماری دو فریل ہو جائے گی اور ایک فریل ہمیں اوپر کی سائیڈ سے نکال لینی ہے فرنس یہ فریل ہماری 5 انچ کی ہو گئی ہے اب ہمیں اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اور اس میں سے بھی ہمیں فریل کٹ لینی ہے تاکہ ہماری فریل اچھی طریقے سے چاروں طرف آ جائے اس کو ہمیں کٹ کر الگ الگ کر لینا ہے یہ ہم نے کٹ کر الگ الگ کر لیے ہیں دونوں پیس اپنے ایک فریل یہ ہو گئی ہے ہماری اس میں سے جو ہماری ریب ہے اس کو ہم کٹ دیتے ہیں یہ ہماری فریل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ دوسرے فیبرک میں سے وائٹ کلر کے میں سے ہم نے 3 انچ کی فریل کٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے لمبائی میں اتنا ہی کٹ لینا ہے جتنی ہماری نیچے کی فریل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں سے 3 فریل کٹ لی ہے اس کو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے اور اس میں اس طریقے سے چھنٹیں ڈالنی ہے اس کے بعد اس کی کناری موڑ کر فروک پر لگانی ہے یہاں پر ہم 1.5 انچ کی پائپن کٹتے ہیں اپنی پائپن ہمیں کافی چاہیے ہوتی ہے اس ٹیپ میں لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے کپڑا زیادہ ہے تو آپ پائپن لمبی بھی کٹ سکتی ہیں ہمارے پاس یہ کم کپڑا ہے تو ہم چھوٹی پائپن کٹ کر اس کو جوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے کٹ لینا ہے تاکہ ہمارا جوڑ صحیح بیڑ جائے یہ 5-6 پائپن ہم نے کٹ لی ہیں فرینٹ سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہم نے پٹیے لی ہیں ان کو اس طریقے سے ملا کر ڈبل کر لینا ہے اور اس پر سلائے لگا لینی ہے سب ہی پٹیے ہمیں ایک ساتھ ملا لینی ہے اب ہمیں اس کی کناری موڑنی ہے باریک سی کناری یہاں پر ہمیں موڑنی ہے آپ چاہے تو اس میں پیکو بھی کرا سکتے ہیں سب فریل کی ہمیں ایسے ہی کناری موڑ کر اس کو تیار کر لینا ہے یہ ہم نے فریل کی کناری موڑ لی ہے اب ہم آپ کو اس میں چننٹے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اس میں چننٹے ڈالنی ہے فرنس آپ کسی بھی طرح کی چننٹے اس میں ڈال سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ سے آتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس میں چننٹے ڈالنی ہے اور اپنی فروک کے برابر ماپ کر فریل کو تیار کر لینا ہے دونوں فریل ہمیں اسی طریقے سے اپنے تیار کر لینا ہے یہ ہم نے اپنے دونوں فریل تیار کر لیے ہیں اب اس فریل کو اس کے اوپر رکھ کر کناری بھی ہم نے ان کی موڑ لی ہے اور چننٹے بھی ڈال لی ہیں اس فریل کو اس کے اوپر رکھنا ہے ہمیں اور اس کے اوپر یہاں سے ہمیں سلائی لگا لینی ہے دونوں فریل ہمیں سلائی لگا کر اسی طریقے سے سیٹ کر لینے ہیں تاکہ جب ہم اپنی فروک میں لگائیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں فریل آپ ہم نے دونوں فریل اپنے بلکل تیار کر لیے ہیں ماپ کر فروک سے ماپ لیے ہیں ان کو اب یہ ہماری فروک کا اوپر کا حصہ ہے یہاں پر ہمیں پائپن لگانی ہے پائپن کو ہمیں ایسے اس کے اوپر رکھنا ہے اُلٹی طرف ہمیں پائپن کو رکھنا ہے اور پائپن کو سیدھی طرف ہمیں پلٹنا ہے جو ہماری سلائی پائپن لگانے سے اندر کی طرف آ گئی ہے اس کو ہمیں دبا دینا ہے کئی سے بھی ہماری اندر کی سلائی دکھنی نہیں چاہیے اس کو ڈبل کرتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے ایک سٹرا کپڑا ہمیں کاٹ دینا ہے دونوں سائیڈ سے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی دوسری سائیڈ بھی ہمیں ایسے ہی پائپن لگا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے فرینس اس ٹیپ کے لیے ہم پائپن میں ایسے جوڑ ڈال لیتے ہیں دوسری پائپن بھی ہمیں اس میں اسی طریقے سے ملا کر جوڑ ڈال لینا ہے یہ لمبی پائپن ہم نے اپنی تیار کر لی ہے اب ہمیں یہاں سے پریس کی مدد سے یا نیلز کی مدد سے اس کو سیٹ کر لینا ہے ان کو دونوں کو ہم بلکل برابر ملا کر تیار کر لیتے ہیں یہاں سے یہ اس میں کٹ کا نشان لگا لیتے ہیں ہم 4 انچ پر دونوں سائیڈ سے ہمیں 4 انچ پر کٹ کا نشان لگا لینا ہے تاکہ ہماری اس ٹیپ بلکل برابر آئے اب ہمیں نیچے کی سائیڈ سے اس پر سلائے لگا لینا ہے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں تک ہی ہمیں سلائے لگا لینا ہے پکا کر کے نکال لینا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ سے ہم نے سلائے لگائی ہے ایک سائیڈ سے کھلا چھوڑ دیا ہے اب یہ ہمارا نیچے کا حصہ ہے اس پر ہمیں فریل کو ایسے رکھنا ہے یہ فریل ہم سیدھی طرف رکھ کر لگا رہے ہیں اس کو نیچے کی طرف کو ہمیں پلٹنا ہے ہم نے اس کے سائیڈ میں صرف ایک طرف سلائے لگائی ہے ایک طرف سلائے ہم فروک تیار ہونے کے بعد لگائیں گے فریل لگانے کے بعد ایسے ہی ہمیں پورے گھیرے پر فریل لگا کر اس کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا فریل لگا لیا ہے چاروں طرف اب ہمیں اس پر یہاں پر ایک سلائے لگا دینی ہے تاکہ ہمارا فریل اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے کناری پر اس کے اوپر سلائے لگانے ہیں اور سب نیچے کا فیبریک ہمیں جو نیچے کی سلائے ہماری آئی ہے اسی سلائے کے نیچے داب دینا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دبل کر لیا ہے اس کو اس کے دوسری سائیڈ میں بھی ہمیں ایسے ہی سلائے لگا دینی ہے اور اس کو پکا کر لینا ہے یہاں تک کٹ تک ہمیں سلائے لگانی ہے اب یہ ہمارے شولڈر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے شولڈر بیٹھ گئے ہیں یہ یہاں سے ہم نے جو اس ٹیپ کے لیے پٹی لی ہے وہ لمبی پٹی ہم لیتے ہیں پائپن کی بیچ میں کٹ لگا لیتے ہیں اس کو ہمیں یہاں سے کٹ کو نیچے کی سائیڈ سے ملا دینا ہے اور اوپر کی سائیڈ ہمیں اپنی اس ٹیپ چھوڑ دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک سائیڈ لگا لی ہے اب ہم ایسے ہی دوسری سائیڈ بھی اس کو پلٹ لیتے ہیں یہ ہماری پٹی لگ کر تیار ہو گئی ہے اب ہمیں اوپر کی سائیڈ سے یہ دیکھیں اس ٹیپ کو ہمیں ایسے ڈبل کر لینا ہے پھر ایک بار اور ڈبل کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں سلائی لگانی ہے اندر کی طرف کو اس ٹیپ کرتے ہوئے ہم اپنے سلائی لگاتے ہیں اسی اس ٹیپ میں ہم نے نیچے کی طرف شولڈر کی پٹی لگائی ہوئی ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی رکھ کر سلائی لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں اب دوسری طرف کی اس ٹیپ پر بھی ہم ایسے ہی سلائی لگا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری سٹیپ بھی اسی میں بن گئی ہے اور ہمارا شولڈر بھی اسی میں ہی بن گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے ہماری پٹی لگ گئی ہے دوسری سائیڈ بھی ہمیں ایسے ہی پٹی لگا کر اس کو تیار کر لینا ہے یہ ہم نے دونوں سائیڈ میں اس کے سٹیپ اور پٹی لگا دی ہے یہ دونوں سٹیپ ہماری تیار ہو گئی ہیں اب یہاں سے ہمیں اس طریقے سے چکور کپڑا لے لینا ہے یہ دیکھیں آپ کسی بھی طرح کی لپیے اس میں لگا سکتے ہیں یہاں سے اس کو ڈبل کر لینا ہے اور اس کو کٹ لینا ہے نیچے کی طرف سے گولائی میں ہمیں اس کو کٹنا ہے ایسے ہی ہمیں چاروں سٹیپ میں اپنے لپیے لگا دینا ہے اسٹیپ کو اس کے بیچ میں رکھنا ہے یہاں سے ہمیں جہاں سے ہماری سٹیپ پکا کر دینا ہے اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری سی ہماری لپی لگ گئی ہے جو ایکسٹرہ کپڑا اس کا نکلا ہوا ہے گولائی ہم وہ کٹ کر بلکل برابر کر دیتے ہیں دوسری سٹیپ میں بھی ہمیں ایسے ہی پٹی لگا کر تیار کر لینا ہے سب اسٹیپ ہم اپنی ایسے ہی تیار کر لیتے ہیں یہاں سے پکا کرتے ہیں اور یہاں تک لے آتے ہیں یہ ایکسٹرہ کپڑا کاٹ دیتے ہیں جو تھوڑا سا ہمارا نکل گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سی ہماری 3-4 year baby کے لیے فروک بن کر تیار ہو گئی ہے اوپر کی اسٹیپ 20 میں کتنی اچھے آ گئی ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں سے 22 inch کی ہماری تیار فروک بیٹھ گئی ہے 3-4 year baby کے لیے اس میں نیچے کی طرف ہم نے فریل لگا دی ہے بیچ میں ایک بو بنا کر لگا دی ہے اس کو اسٹیپ کو ہم ایسے باندھ لیتے ہیں baby کو پہنانے کے بعد جتنی بھی baby کے فٹنگ آتی ہے اس کے بعد ہم اوپر کی سائیڈ سے اس میں اسٹیپ کو باندھ لیتے ہیں اپنی ایسے ہی ہمیں اس سائیڈ کی بھی اسٹیپ باندھ کر تیار کر لینی ہے اسی طرح کے کافی پیارے پیارے سی ڈریسز ڈیزائن ہم نے اپنے چینل پر ویڈیو اپ لوڈ کی ہوئی ہیں آپ چینل پر سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کتنی پیارے سی اوپر سے اسٹیپ بند کر یہ فروک تیار ہو گئی ہے baby کو پہنانے کے بعد ہم اس کی فٹنگ کے حساب سے اوپر سے اسٹیپ باندھ سکتے ہیں back side سے بھی اس طریقے سے بہت ہی پیارے سی بیٹھ گئی ہے دونوں سائیڈ ہم نے فریل لگا دیا ہے یہ پہننے کے بعد baby کے کچھ اس طریقے سے آئے گی نیچے سے اس میں plates پڑ جائیں گی پہننے کے بعد جس سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے friends ہماری ویڈیو اچھی لگی تو please like کیجئے share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے bell icon press کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے اور پیارے پیارے سے ڈیزائن لے کر آئیں گے تب تک کے لئے bye bye friends